اسلام علیکم میرا نام محمد ذکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ذکریہ ایڈیو چینل تو دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے آپ میرے سینل کو سبسکرائب کر لیں ذکریہ ایڈیو چینل اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں میں بتاؤں گا روم ائر کولر کے بارے میں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ وہ روم ائر کولر ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ بوس کمپنی کا ائر کولر ہے تو دوستو اس کی جو کولنگ ہے وہ کافی اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو لگے ہوئے ہیں وہ پیڈ ہیں جس کے ساتھ اس کی کولنگ زیادہ ہو جاتی ہے جو اس کے وارڈ ہیں وہ تقریباً ایک سو سی وارڈ لیتا ہے یہ یہ ابھی ڈبا پیک ہے اس کی جو دوستو قیمت ہے وہ تقریباً سولہ ہزار روپے کے قریب قریب اس کی قیمت ہے یہ ٹوٹلی جو ہے پلاسٹر کی باڈی میں ہے جی دوستو ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے ابھی آپ دیکھیں پانچ اس کے ساتھ ویل ہیں یہ اس کا فرنٹ ہے ماشاءاللہ اس کے پار جو ہیں آگے سے کافی زیادہ یعنی کے چوڑے ہیں وہ تو جس کی وجہ سے ہوا کافی تیزی کے ساتھ آتی ہے کافی دور تک یعنی جاتی ہے ہوا اور اس کا سونڈ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جو آواز ہوتی ہے فین کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے بالکل نارمل سی اس کی آواز ہے یعنی آپ اس کو چلا کے ساتھ میں جتنی مرضی گپ شپ لگائیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے اس روم ایر کولر کا تو دوستو یہ کچھ انہوں نے احتیاطی تدابیر دی ہوئی ہیں کہ آپ پانی کے بغیر اس کو بھرگز نہ چلائیں تو دوستو ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں پیڈ جو گتے کے پیڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر پانی گرتا ہے اور بعد میں پھر وہ پنکھا باہر سے ہوا کھائیتا ہے تو پھر ہمیں تھنڈی ہوا ملتی ہے کیونکہ بہت سارے جو دوسرے لوکل کولر ہیں دیسی کولر ہیں ان کے اندر ہوتی ہے وہ خسیں جو ہوتی ہیں وہ بورے کی ہوتی ہیں یا پھر وہ دوسری ایک بوٹی ہوتی ہے اس کے خسیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر پیڈ لگا ہوا ہے اور مزے کی بات دوستو یہ ہے کہ یہ ایک تو اس کے ساتھ حبس بھی نہیں ہوتی اور دوسری یہ ہے کہ اس پیڈ کی سمیل بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہم لگا چکے ہیں اور اس کی جو ویڈیو ہے میں نے پہلے سے بنا لی تھی لیکن ابھی میں اس کو بعد میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یہ کافی اچھا ائر کولر ہے اتنا مڑا ائر کولر نہیں ہے یعنی اگر آپ اس کے آگے لیٹے رہیں تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے یعنی کولنگ ملتی رہتی ہے کیونکہ آج کل گرمی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس لئے یہ کام کر رہا ہے کچھ ٹیم پہلے میں نے دو دوسرے بھی ائر کولر بنائے تھے جو بارہ ورلڈ کے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن ان کی آواز بہت زیادہ تھی وہ بھی میں چلا رہا ہوں اور یہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے لیکن ان کی آواز بہت زیادہ ہے ان کی آواز نہیں ہے اس کی یہ آپ روم میں لگا دیں اور آرام سے سو جائیں تو وہ جو دوسرے ہیں ان کا شور شرابہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے جو پار ہوتے ہیں بلیڈ ہیں وہ بلگل پتلے پتلے ہوتے ہیں وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ شور شرابہ ان کا زیادہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے پار کتنے کتنے چوڑے ہیں یہ آگے گریل لگی ہوئی ہے زبردہ سکریل ہے یہاں سے پانی ڈال سکتے ہیں آپ اور اس کے نیچے ہی اس کا لیول ہے کہ آپ نے یہاں تک پانی ڈالنا ہے ابھی وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا کہ پانی کم ہو رہا ہے یا نہیں اگر آپ نے یہاں سے کوئی معلومات لینی ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو دوستو جانے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں زکریہ زیڈیو چینل اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تھانکس فور وزٹنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی